عبادت جانتے ہیں عبادت کی روح کیا ہے یہ بدن ہے روح نکل گئی بدن کی کوئی اہمیت نہیں ہے تو جب تک بدن میں روح رہتے ہیں تب تک بدن کی قیمت ہے اس کی value ہے بدن سے روح نکل جائے آدمی کو گھر سے نکال دیا جائے چل من و من مٹی کے نیچے اوپر ہے نا من و من مٹی کے نیچے چلا جائے اس بدن کی اب کوئی ایسی اتنی روح نکل جانے کے بعد گویا کہ اصل چیز روح ہے اور عبادت کیوں جانتے ہیں دعا ہے چلیے اب حدیث پڑھ لیتے ہیں حدیث اس طرح وعنی نومان بن بشیر رضی اللہ تعالی وعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الدعا هو العبادہ قال ربک مدونی استجب لکم اللہ عبر ربا هو ابو دعوت کی کتاب الصلاح حضرت امام عبیدعوت رحمہ اللہ اس حدیث کو حضرت نومان بن بشیر کی جریویت میں نے پیش کی ابو دعوت شریف کتاب الصلاحات میں جہاں نماز کا بیان ہے وہاں نماز کے چپٹر میں حضرت نومان بن بشیر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ دعا ہی عبادت ہے اللہ اللہ کو آجزی بہت پسند ہے میرے رب وہ بہت پریشان میرے رب وہ بہت تکلیف میرے رب وہ فلا پریشانی میں میرے رب مجھے ماغنے کا صریقہ نہیں اگر میری زبان لفظوں کا ساتھ نہ دے سکے تھے تو دل کی دھڑکنو صدق فاق آدمی جب دعا کرنے لگتا ہے تو اللہ کو بہت اچھا لگتا ہے ماغو مل جاتا آپ اور آپ کو عجیب لگے گا کہ رمضان کے مہینے کے سیاق ہی میں آگے دعا کا بیان ہے موضوع چلنا ہے ٹاپک ہے رمضان بیچ میں دعا کا تذکرہ ہے اے میرے حبیب اگر میرے بندے تُس سے میرے بارے میں بولیں سوال کریں تو کہہ دینا میں بہت قریب ہوں پانی اگر مہتاک آ جائے تو ڈول ڈالنے کی کیا در وقت ہے بغیر ڈول کے کوئی سے پانی کیسے نکلے گا لہذا ڈول کا اور رسی کا وسیلہ در وقت ہے یہ بےوقوف آدمی اگر پانی مہتاک آ جائے کوئی مہ سے پانی لگا دے تو پھر اس میں وسیلے کی کیا در وقت ہے چھت تو نیچے آ گئی نا تو فینی قریب بہت قریب ہوں ظاہر ہے کہ قریب ہے تو ماغو نا قریب ہے وہ جب میرے بارے میں میرے بندے تُس سے سوال کریں تو قیدے میں بہت قریب اجیب ادا و تدہ میں دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں یہ دیکھئے آیت کریمہ کا دوسرا ٹکڑا ہے گویا رمضان کے سیاق میں کانٹیکسٹ میں یہ آیت کریمہ لانا کہ میرے بندے اگر میرے بارے میں تُس سے سوال کریں تو تُو بول دے کہ میں بہت قریب ہوں میں دعا کرنے والے کی دعا کو قبول ہوں اس کا مطلب یہ کہ دعایں تو عام دنوں میں بھی قبول ہوتی ہیں مگر رمضان یہ دعاوں کی قبولیت کا خصوصی مہینہ ہے لہذا زیادہ سے زیادہ دعایں مانگی جائیں اور اتنی دعایں مانگو کہ اپنے سارے گناہ ماف کروالو بڑا بدبخت بڑا بدنصیب آدمی وہ ہے جس مہینے کو پائے اور اپنے گناہ ماف نہ کروا پڑے وہ تو حدیث بھی ہے نا کہ وہ بڑا بدنصیب آدمی ہے اللہ کی رحمت سے ایسا آدمی دور ہو کہ جس سے رمضان کا مہینہ ملے اور اپنے گناہوں کو ماف نہ کرا سکے اس سے زیادہ بدنصیب کون ہو سکتا ہے لہذا رو رو کر کے جو چیز مانگو ملنے والا ہے پیسہ چاہیے روزی چاہیے سب تو بھئی دیتا ہے میں دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں لیکن مانگنے کا سلیقہ چاہیے مانگنے کا سلیقہ چاہیے سلیقہ اگر ہو چیز مل جاتی ہے وہ ایسا دربار ہے جہاں سے کوئی خالی ہاتھ توڑی واپس لوٹتا ہے اس کے پاس تو خزائن ہیں جی اللہ فرماتا ہے میرے پاس خزائن خزینہ نہیں ایک خزانہ نہیں خزائن ہے پلیورل ہے ایک خزانہ نہیں میرے پاس خزائن ہیں اور میں سب کو دے دوں تو ذرہ برابر میرے خزائنے میں کمی ہونے والی نہیں ہے اللہ تو اس سے مانگو جس کے پاس خزائن ہیں اور دے دے ہم کسی سے مانگیں ایک دو دفعہ دے دے گا ہو تیسری مطبع کہ کائیکو ٹینشن دے رہا ہے کائیکو پریشان کر رہا ہے جاہاں نا مانگو تو ناراض ہو جاتا ہے یہاں مانگو تو آدمی ناراض ہو جاتا ہے یہ مخلوق اور خالق میں فرق ہے میرے رب میں اور ایک انسان میں فرق یہ ہے انسانوں سے مانگو تو ایک دو دفعہ مانگنے پر ناراض ہو جاتے ہیں اور اللہ سے نا مانگو بار بار نا مانگو تو ناراض ہو جاتا ہے یہ فرق ہے خالق میں اور مخلوق میں رب میں اور مربوب میں یہ فرق ہے